فرمایا کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب علیہ السلام کی امت کو کہ میں نے بہترین امت سرگار کی امت کو بنایا ہے یار دیکھیں آج ہم اپنی طرف کیا گناہ ہے جو پہلی امتوں کے اندر موجود تھا ہم میں موجود نہیں ہم نابطول کے اندر کمی بھی کرتے ہیں چھوٹ بھی بولتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جو ان کے اندر موجود تھا ہم میں موجود نہیں لیکن مالک نے فرمایا کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس پھر بھی بہترین امت یا اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آرہا تو نے کس وجہ سے بہترین امت کہا اللہ رب العزت جللہ شانہو کی پاک ذات نے اشارت فرمایا فرمایا رئی بات عملوں کی فرمایا عمل تو کسی کے پلے ہی نہیں جس وجہ سے میں ان کو بہترین کہوں گا اللہ نے فرمایا عملوں کی یا اللہ نمازوں کو دیکھ کے روزوں کو دیکھ کے پھر کون سا عمل ہے جس وجہ سے مالک تو نے بہترین امت کہا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ میں نے ان کو ان کے عملوں کی وجہ سے بہترین نہیں کہا میں نے ان کو یار کی نسبت کی وجہ سے بہترین کہا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے آج اللہ کا فضل ہم پر آج اللہ کی رحمت ہم پر تو آج دیکھیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں ہم پھر صاحبوں وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے محمد مصطفیٰ کو پسند ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت کے اندر جینے کی توفیق دے اور حضور کی محبت کے اندر